نا ادھر نا ادھر سیدھے مدے پر نظر کیا ہے آج کی خبر آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں نیوز 18 پونید کے ساتھ تو خبر یہ ہے کہ ریویوار کے دن میڈل ایسٹ میں سیکڑوں راکٹ سے اسرائیل پر حملہ کر دیا گیا ہے یہ حملہ حجباللہ کے طرف سے اسرائیل کے سمیت ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف اسرائیل کے طرف سے بھی حملے کا معقول جواب نہ کیول دیا گیا بلکہ سو فائٹر جٹس آسمان میں گرج پڑے دعویٰ اب دونوں طرف سے کیا جا رہا ہے کہ لبنان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اسرائیل پر راکٹ سے جو حملے کیے گئے وہاں بھاری تواہی مچی ہے تو اس کے اُلٹ اسرائیل کے طرف سے حجباللہ کے چھکانوں کو نستو نابود کر دینے کے دعوے بھی کیے گئے ہیں لیکن اس سب سے غازہ میں شانتی کے لیے جو بات چل رہی ہے بریاسل رہے ہیں اس کا تگڑا چھٹکا لگ سکتا ہے کیونکہ امریکہ سمیت قطر اور مصر یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ حماس اور اسرائیل کے بیٹھ چل رہا یدھ کیسے بھی کر کے ختم ہو جائے کوشش یہ ہے کہ یہاں پر شروعات میں چھ ہفتوں کے لیے سی سپائر کی گھوشنا ہو جائے جو کہ آگے امیشت کال تک کے لیے چلے لیکن آج صبح جو ہوا وہ اس پوری قویت پر کہیں کہیں پانی پھیڑنے جیسا ہے امریکہ جو لگاتار اس کوشش میں لگا ہے کہ کیسے بھی شانتی ہو جائے کیونکہ اسے اپنے یہاں کے چناؤں پر فوکس کرنا ہے حالانکہ حیرانی ہو سکتی ہے کہ یدھ کو لے کر ایک طرف ازرائیل تو دوسری طرف یوکرین کے ساتھ کھڑا ہوا امریکہ شانتی پر فوکس کر رہا ہو لیکن وہاں کی مندی اور ہونے والے چناؤں اس کے لیے اس کے لیے کہہ سکتے ہی مجبور کر رہے ہیں لیکن آج کی اگر بات کی جائے تو میڈلیسٹ میں نئی جنگ کی آہٹ سے ربیوار کو پوری دنیا دہل پوٹھی یہاں پر ہجباللہ نے ازرائیل پر قریب تین سو سے زیادہ راکٹ اور ڈرون دا گئے ہیں ہجباللہ نے ازرائیلی سینہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ بھی کیا ہے حالانکہ اس حملے کی ازرائیل کو پہنے ہی بھنک لگ چکی تھی اور ازرائیل بھی تیار تھا اس نے زیادہ تر ڈرون اور مسائلوں کو مار گرایا وہیں اس کے بعد ازرائیلی سینہ گرج اٹھی اور سو پائٹر جٹ سے ہجباللہ کے ٹھکانوں پر دھابہ بول دیا گیا ازرائیل نے ایسا حملے میں ہجباللہ کے ٹھکانوں کو دھست کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے لیکن دوسری طرف لیبنان کی میڈیا کا بھی دعویٰ ہے کہ دکشن لیبنان کے کئی شہروں میں ازرائیل کی سینہ نے حملہ کیا جس سے کی وہاں پر بڑی تباہی مچھی ان حملوں کے کاران علاقے میں مہا یدھ چھننے کا خطرہ بھی بڑھ چکا ہے اور اس سے غازہ میں یدھ ویرام سمجھوتے کی پریاز بھی ناکام ہو سکتے ہیں ازرائیل پہلے ہی حملے کو لے کر الٹ تھا دراصل ازرائیل کے پردان منتری بنچامن نیتن یاہو کے دفتر کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اور ان کے رکشہ منتری یو آو گیلنٹ ٹیل آوی میں سینی مکھیالے سے اس پوری مہم پر نظر رکھے ہوئے تھے گیلنٹ نے گھرے لو موچے پر وشیش استدی کی گھوشنا بھی کٹا لی ادھر اسرائیلی سینہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے ہجب اللہ کے دوارہ اسرائیلی کشیتر کی اور مسائل اور راکٹ ڈھاگنے کی تیاری کیے جانے کا بھی دعویٰ کیا ہے اسرائیلی سینہ کے پروکتہ کی طرف سے جن کا نام ریئر ایڈمیرل ڈینیل ہگری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان خطروں سے بچنے کے لیے اسرائیلی سینہ کی طرف سے آت مہرکشہ میں لیبنان میں انہوں نے آتنکبادی ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا ہے جہاں سے ہجب اللہ اسرائیل کے عام ناکریکوں پر حملے کرنے کی سازش رچ رہا تھا ہگری نے سچید کیا ہے کہ ہجب اللہ اسرائیل میں جلد ہی مسائل اور ڈرون بھی داگے گا اس کے ترند بعد ہی اترے اسرائیل میں سائرن بھی بجنے لگے ہجب اللہ کا اہم اسرائیلی سینی اسرائل تباہ کرنے کا دعویٰ ہے اور اس بیچ ہجب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ایک اہم اسرائیلی سینی اسرائل کو نشانہ بنایا اور اس پر حملہ کیا ہے اور اس اسرائل کے سمند میں بعد میں جانکاری دی جائے گی یہ بھی ہجب اللہ نے کہا ہے اس کے ساتھ ہی دشمن کے کئی جگہوں اور بیرک اور آئرن ڈوم پلیٹ فورم کو بھی نشانہ اس میں بنایا گیا השעה האחרונה زהינו הערכות נרחבת של חיזבאללה לראות לעבר עורף מדינת ישראל לאחר הזיהוי הנרחב חיל האוויר ופיקוד הצפון החלו לתקוף באופן יזום ורחב מטרות חיזבאללה לעשרת איומים שכוונו לעבר אזרחי מדינת ישראל אנחנו מסירים איומים על העורף הישראלי עשרות מטוסים של חיל האוויר תוקפים כעת מטרות באזורים שונים בדרום לבנון אנחנו ממשיכים לעשיר איומים לתקוף באופן עצים את ארגון הטרור חיזבאללה חיזבאללה משגר רקטות וכלי טייס בלתי מווישים לשטח מדינת ישראל מערכות ההגנה האוויריות שלנו ספינות חיל הים ומטוסי חיל האוויר נמצאים במשימת הגנת שמי המדינה הישבולה כדרהפסי יביקה כי המלא פשלי מהנה בירות כדקשוני ופנגרום הוא המלא מי סמוק שירש קמנדר פוד שוקור כי התייה כגו אני כיבד לבי כיגיהם حالانکہ اس سے پہلے اسرائیلی سینہ نے لبنان ہیجبولا کے ٹھکانوں پر حملے کیے جانے کی خوشنا کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ چرمپنتی ساموہ اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہا ہے یعنی کہ ہیجبولا لبنانی میڈیا نے دیش کے دکشن بھاگ میں حملوں کی خبر تھی لیکن اس کے بارے میں وستار سے جانکاری نہیں دی گئی سوشل میڈیا پر جو جانکاری اپلپت ہے کچھ ویڈیو بھی آئے ہیں اس میں دکشنی لبنان میں حملے ہوتے دکھائی بھی دے رہے ہیں جو کہ اسرائیل کی طرف سے کیے گئے لبنان میں اسرائیلی ہوایی حملوں کے بعد تیل عویب کے باہر اسرائیل کے بن گوریان انتراشری ہوایی اڈے پر آنے والی اولانوں کا راستہ جو ہے رویوار کو پریورتیت کر دیا گیا اور انی ویمانوں کے اولان پھرنے میں بھی کافی دیری ہوئی اسرائیلی حملے میں ہجباللہ کے شیرش کمانڈر کی موت ہوئی تھی اور ایران میں ہماس نیتہ کی ہتیہ ہوئی تھی اسمائل ہنیا کی ہتیہ ہوئی تھی اس کے بعد سے یہ عاشن کا تیز ہو گئی کہ غازہ پٹی میں جاری اسرائیل ہماس یدھ شیطری سنگھرش میں بدل سکتا ہے یہ حملے ایسے سمائے میں کیے گئے جب مصر ہماس کے خلاف اسرائیل کے یدھ کو اسمائپت کرنے کے لیے نئے دور کی بارتا کی میزبانی کر رہا ہے ہجباللہ نے کہا ہے کہ یدھ ویرام سمجھوتا ہونے پر وہ یدھ کو روک دے گا لیکن یہ سمجھوتا کیا ساکار روپ لے پائے گا کیونکہ لگاتار ہجباللہ بھی اپنی طرف سے حملے جارے رکھے ہوئے ہیں وہیں اس کا جواب اسرائیل کی طرف سے لگاتار دیا جا رہا ہے تو ایسے میں سوال سب سے بڑا ہے کہ مصر قطر اور امریکہ کی طرف سے جو شانتی سمجھوتے کی کوششیں لگاتار کی جا رہے ہیں کیا وہ ساکار روپ لے پائیں گی کیا اس کو لے کر کوئی شانتی سمجھوتا ہو سکتا ہے یا پھر حملے ایسے ہی جاری رہیں گے اور ایک بڑے یدھ کے روپ میں یہ پریورتیت ہو سکتا ہے اس پر ہماری لگاتار نصر پنی ہوئی ہے